بسم اللہ الرحمن الرحیم لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد شفیق امینی قائم اقام امیر تحریک لبائک یا رسول اللہ پاکستان مخاطب ہوں تمام مشایخ اعظام علماء کرام و شاکان رسول مختلف شعبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضور کے غلام ہوں آپ کے علم میں ہے کہ تحریک لبائک یا رسول اللہ نے پاکستان میں حضور کی دین کو تخت پر لانے کے لئے اور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز کی حفاظت کی جو آواز اٹھائی ہے اس آواز کو دبانے کے لئے حکومت وقت نے ظلم و جبر کی انتہا کی ہے اور امیر محترم قبل امیر المجاہدین اور پشوائے اہل سنت اور مرکزی قیادت سمیت ہزاروں کارکنان گریفتار ہو چکے ہیں جن میں علماء خطباء مشائح حتیٰ کی بچے اور بوڑے بھی شامل ہیں مساجد کی بے حرمتی کی گئی ہے دروازے توڑ دی گئے ہیں عورتوں کی بے حرمتی اور چادر و چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے اور جبکہ چیت دن سے مساجد میں آزان اور نماز تک کی اجازت نہیں ہے اور تاحال یہ سلسلہ جاری ہے اور ہمیشہ کی طرح میڈیا نے شرمناک کردار دہراتے ہوئے مکمل بلیک آوٹ کیا ہے جبکہ قائدین اور کارکنان کی فیس بک اور ٹویٹر ایکاؤنٹس بھی بلاک کی جا رہے ہیں اور نہتے اور بے گناہ کارکنوں پر دیشگردی جیسے مقدمات بنائے جا رہے ہیں اور یہ سب ایک ملونہ شاتمہ عورت کو ملک سے بگانے کیلئے کیا جا رہا ہے اور ایک ملونہ شاتمہ عورت کی خاطر اس ملک کو آگ کی طرف دکیلہ جا رہا ہے لہذا میری تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ غیر ایمانی کا مظاہرہ کر کے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر میدان عمل میں آ جائیں بالخصوص مشایخ اعظام اپنے موریدین سمیت اپنے حلق احباب سمیت علماء کرام اپنے شاگردوں سمیت اور مختلف شبہہ زندگی کے حضور کے غلام کل تیس نومبر بروز جمعہ المبارک بعد از نماز جمعہ پر امن احتجاج کرے نماز جمعہ کے بعد عام اعلانات کرے اور حکومت وقت کو پر امن طور پر یہ پیغام دے کہ یہ مسئلہ ہم سب مسلمانوں کا ہیں اور ہم اسیران ناموس رسالت کے ساتھ ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور آسیا ملونہ کی پانسی کا مطالبہ کرتے ہیں اور حکومت وقت پولیس اور مقتدر اداروں کو یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا احتجاج جائز ہے پر امن اور ہمارا عینی اور جمہوری حق ہے نہ جلاو گیراؤ ہوگا نہ توڑ پوڑ اگر اس کی باوجود بھی کچھ شرپسند اناثر تحریک کو بدنام کرنے کے لیے اور اس مقدس مشن کو سبوتاج کرنے کے لیے عوام کی عملہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا کسی بھی قسم کی شرپسندی کر رہے ہیں تو بے شک انتظام یا ان کی خلاف حرکت میں آ جائے تحریک کا اس شرپسند اناثر سے کوئی تعلق نہیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حضور کی غلام حضور کی عزت و ناموس کے لیے اپنے آواز کو حکومت وقت تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے اور میرے مصطفی کریم کے سامنے سرخ روحو لبائک 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 یا رسول اللہ